اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اٹھے گا مسلمانوں میں سے اور سلیب کو توڑ دے گا تو لفظ وہاں پر ید خن کے آئے ہیں اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ لفظ آئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور سلیب کو توڑیں گے ٹھیک ہے لیکن سلیب کہاں توڑی جائے گی اس کا ڈسکرپشن بھی آیا ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر چاروں طرف ٹیلے ہوں گے یعنی چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوں گے ہریالی ہوگی میدان ہوگی اور رومنز کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک پیس ٹیٹی خائم ہوگی پیس ٹیٹی یوں رومنز سے مراد انڈینز ہیں سمجھ میں یہ بات کیونکہ روم اگر آپ ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیں روم بیٹے تھے یسو کے یسو نے شادی کی ہفش کی شہزادی سے ان سے جو بچے ہوئے وہ تو وہ رومنز پہلے پہلے بہت سارے رومنز جو ہے الگ سے جو سٹل ہوئے تھے وہ عیسائی بھی تھے اور وہ پھر سٹل ہوئے انڈیا میں تو اور انڈیا میں پہلے سے رومنز آ چکے تھے جو ایڈومائٹس سے جو مشرق ہو چکے تھے لہٰذا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ ایک پیس ٹیٹی رہے گی جیسے کہ ہندوستان میں پیس ٹیٹی ہے اور وہاں پر ایک ایسا علاقہ رہے گا جو تیاروں طرف پہاڑ رہیں گے چھوٹے چھوٹے اور وہ ہریالی کا بڑا میدان رہے گا اس میں ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ سلیپ غالب آئی ہے اور کچھ کام کرے گا تو ایک شخص آئے گا اور بولے گا نہیں اسلام غالب آیا ہے اللہ اکبر اور کرے گا سلیپ توڑ دے گا یہ بات سمجھ میں تو یہ واقعہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا انڈیا میں علاقہ حیدرباد اور پورا ثبوت ملا ہے وہ کون ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام علمائدین کو بتانا ہے جس کے ساتھ یہ سین ہوا ہے اور حدیث میں آتا ہے یودخن کے لفظ وہ شخص کون ہے یودخن در عیسیٰ مسیح کے لئے بھی آرہا ہے در نوجوان کے لئے بھی آرہا ہے یہ شخص مسلمانوں میں سے پھر حدیث میں آتا ہے نوجوان جو جائے گا مسیح دجال کے پاس گئے گا تو مسیح دجال ہے اور پھر پتا چلا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی وہ نوجوان شخصیت ہے جس کے پیٹ پہ ماریں گے سر پہ ماریں گے سر پڑیں گے وہ سین الگ سے ہو چکا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی لائف میں وہ کہاں ہوا ہے کدھر ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام علمائدین کو بتانا ہے اور سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ علمائدین غلط نہیں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ جو سچے علمائدین ہوں گے ان کو فالو کرنا ہو کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنہ ایسا ہے جیسا کہ ہیرے کو نایاب ہیرہ ہے جس کو سارے جہوری آخر میں آکے پرکھنا ہی پرکھنا ہے بچنے کا کوئی چانس نہیں کیونکہ وہ دجال نہیں ہے وہ مسیح دجال نہیں ہے وہ سچے ہیں اور سچ حدیث خوران کی بنا پر ہوتا ہے اور وہ حدیث خوران کی بنا پر ان کو علمائدین پرکھر بتائیں گے تو وہ کون ہیں آپ ہم چل کے ان کی بیعت کریں گے انشاءاللہ اور سارے میرے خاندان کے ساتھ میری بات سمجھ میں آگئی اللہ اکبر وہ ایسی شخصیت ہیں ان کے اوپر چودہ سو نشان ایڈنٹیفیکیشن اور سینس کے ساتھ فٹ ہوئے ہیں جو کسی بھی سخش کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتے خیامت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی اور پیشگوئیاں نہ دے دی اور کوئی نئی دنیا نہ رچا دی اور نئی دنیا پیشگوئی نہ دی وہ ہوئی نہیں سکتے نشانات کسی پر فٹ وہ ایک عجوبہ ہے وہ میریکل ہے وہ موجوزہ ہے وہ انسان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی بات ہے ساری دنیا کے انسان مل کر بھی وہ نشانات ایک آدمی پر فٹ نہیں کر سکتے اسی لئے کھل لم کھل ایسا مسیح مہدی علیہ السلام بھی اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت کہ بھائی اتمنان میں ہوں گے اس وقت جہاں بھی ہیں وہ تھے بھائی دنیا آخر اول ماننا ہی ماننا ہے ان کو ثبوت تو ملیں گے اور وہ میرے پر تک آئیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ان تک پہنچنا میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہیں اور وہ کسی بھی حال میں اللہ کا کام کرتے ہی رہیں گے کسی کے باپ سے نہیں ڈریں گے کسی سے نہیں کیونکہ اللہ سے ڈریں گے کیونکہ موت جیسے سین وہ کئی بار دیکھ لیا ہوں گے حدیث سپران کے مطابق لکھا ہوا ہے تورت نجی زبور کے مطابق وہ کئی بار موت جیسے سین دیکھیں گے ان کے اوپر ہو چکے ہوں گے وہ اب موت وغا سے نہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ کام پر لگے ہوں گے ہمیں چاہیے کہ ان کی بیعت کریں وہ کہاں ہیں ڈھونکے بتائیں علماء الدین میں عبداللہ احمد محمد ٹھیک ہے تو صلیب توڑا جانا دوبارہ جنم لے کر جو آئے ہیں وہ نوجوان شخص وہ صلیب توڑ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں یہ ایک ہی دونوں شخصیت ہے یہ بات سمجھ گئے آگئی اور وہ رومنس کوئی اور نہیں بلکہ عیسائی ہیں ہندوستانی عیسائی کیونکہ یہی ثابت ہوتا ہے اللہ اکبر آج 22 سپٹیمبر 2016 ہے اور صبح کے تقریباً 8 بجے ہوں گے میں تائم دیکھا نہیں ہوں لیکن چوکے